تو چلیے اس کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں مسائی مارک کہنیا کے جہاں پر یہ چیتا اور امپالا میں جبردست لڑائی ہوتی ہے کس طرح سے یہ چیتا اس امپالا کا شکار کرتا ہوا نظر رہتا ہے اگر یہ امپالا چاہتا تو ساید اس چیتے کو ختم بھی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بڑے دھاردار سینگوں سے وہ چاہتا اگر حملہ کر کے تو اس کے دو ٹکڑے کر سکتا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ چیتا جیسا ساتیر اور چالباز اور بہت ہی تیج دوڑنے والا اور بہت ہی خطرناک اتنی بھی سال سکتی کے ساتھ ہی رہتا ہے اس کا سکار ساید کوئی کر پاتا ہوگا لیکن اسی کے کارن یہ اس سے اس کا سکار کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چیتا اس کی گردن پر دبوچ لیتا ہے جس سے وہ امپالا کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے امپالا اسے اس چیتے سے کافی بڑا بھی ہے لیکن پھر بھی یہ چیتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گردن پر دبوچ لیتا ہے اور اسے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تو چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے یہ ہوتا کیا ہے تو چینل پر ہمارے پہلی بار وزٹ کی ہو تو ایک بار چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک بار ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے جسے آنے والی وائلڈ اینیمل ویڈیو کا آپ نوٹفیکیشن تورانت پاس آگے تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے اس چینل پر اور ویڈیو اچھا لگے تو ضرور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے آنے تک دیکھتے رہیے اور چینل کو پورا دیکھ کر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک ہیرن کو مارتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ہیرن کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے جو اسے یہاں پر اس وقت نہیں ہے لیکن یہ جو چیتہ اسے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے اس چیتے میں تو اس امپارا کو یہاں پر مار ہی ڈالے گا تو چلیے آگے دکھاتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اس چیتے کو مار ڈالتا ہے اور اسی کے بچے کے ساتھ وہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ پل میں جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ بہت خطرناک صحابیت ہوتے ہیں لیکن جب یہ ایک دوسرے کے بچوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو چیتہ اس کے بچے کو مارنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتا ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اسے دیکھنے سے پہلے پلیس ایک بار چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے اور بنے رہے ہمارے اس چینل پر اور دیکھتے رہے ہمارے اس ویڈیو کو تو پورا ویڈیو جرور انت تک دیکھ کر ہی جائے گا کیونکہ ایسے ویڈیو ساہد یہ اپنے پہلے کبھی دیکھئے ہوگی جسے نے ایک ماں کو مار کر اس کے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا چاہتا تو اس کے چھوٹے سے بچے کو بھی مار ڈالتا ہے وہ بار بار ادھر نظر گھما کر چیتہ دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ آخر کہاں پر ہے اور کدھر ہے تو چلیے آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ اس کا چھوٹا سا بی بی جو چھوٹا سا تھا وہ کہاں پر ہے اور کس طرح ہے اور اس چیتہ کیسے اس کے اپنے ساتھ لے کر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو میں اور دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو پورا اندھے تک جرور دیکھ کر جائیے گا پلیس چینل پر نئے ہو تو ایک بار سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جنگلوں میں جانور کس طرح سے جھنڈ میں آپس میں چرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں لیکن یہ تو خطرہ ہمیں سب بنا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی چھوٹا سا بچہ ہے جہاں پر چیتے ہیں اس کی ماں وہ بہت ہی خطرناک اور دردناک مودی اور جس کے قارنے چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے الگ ہو چکا تو آگے کہ جہاں نہیں جاننے سے پہلے ایک بار چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ چیتا کیسے اسے اپنے ہاتھوں اور پنجوں سے اسے لڑتا ہوا نہ جاراتا ہے لیکن چیتا اس پر رحم دکھاتا ہوا نہ جاراتا ہے کیونکہ اس سے یہ مارنا نہیں چاہتا چیتا اگر دیکھتے ہیں تو یہ کافی بہت ہی تیز جاننے والا دنیا کا سب سے پر جانور ہے لیکن اس کی جانور کی اپتار آپ کو بتا دیں تو لگ بھگ یہ ایک سو بیس کلومیٹر تک گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑتا ہے اور اس کی سریر کافی لنبی ہوتی ہے جو تیندوئے ہوتے ہیں وہ چھوٹے اکار کے ہوتے ہیں اور جو چیتے ہوتے ہیں ان کے سر کے چپٹے ہوتے ہیں اور یہ بلیوں کی طرح دکھنے میں لگتے ہیں لیکن یہ دکھنے میں تو بلیوں کی طرح لیکن سیر سے بھی بلکل کم نہیں ہے کیونکہ ان کا بھی وار کبھی خطرناک کھالی نہیں جانتا کیونکہ ان کا وار ہمیشہ خطرناک ہی ثابت ہوتا ہے تو چلیئے دیکھتے رہے ہمارے اس ویڈیو کو اور دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہے کیونکہ اگر یہ چاہتا ہے تو ایک ہی بائٹ میں اس چھوٹے سے امپالا کو مار ڈالتا لیکن یہ یہ یہاں پر اسے مارنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس کے ساتھ یہاں پر کھیلنا چاہتا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ سوچتا ہے کہ صاحب یہ اس کی ماں ہو اور دوپ پینے کی چاہت دل میں لیے اس کی بار بار پیٹ کے اندر جاتا ہوگا نظر آتا ہے جسے وہ چیتہ جو ہوتا ہے بہت تیگی سے کوتنے اور بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ چھوٹے سا بچہ اسی کے پاس رہتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے یہ نہیں جانتا کہ صاحب اسی نے اس کی ماں کو مار ڈالا ہے لیکن اسی لیے ایک چھوٹا سا بچہ اس چیتے کے پاس رہتا ہے کیونکہ چیتہ مطلب جو ماں سا ہاری جانور ہوتے ہیں جب بھی انہیں بھوگ لگتی ہے تو کسی چھوٹے یا بڑے جانور کو نہیں دیکھتے ہیں بس اسے اٹیک کرتے ہیں اور اسے اپنا بھوجن بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس کیسے کود کود کر آتا ہے کیونکہ وہ جانتا یہی ہے کہ ساید یہ اس کی ماں ہو سکتی ہے لیکن چیتے کو یہ پتہ ہے کہ ساید یہ اسی کا چھوٹا سا بچہ ہے اس لیے چیتہ بھی اس کو ختم نہیں کر رہا کیونکہ چیتے نے اسے مار کر بھرپور بھوجن کر لیا ہے اس کے ماں کو مارت کے وقت اس نے اس کے ماں کا بھرپور بھوجن کیا اس لیے اس سے مارنا نہیں چاہتا اس لیے چھوٹا سا بچہ بار بار اس چیتے کے قریب آنا چاہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ چیتہ کس طرح سے حیرت انگیز کارنا میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ چیتہ بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے اس کے ساتھ بار بار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ کھیل کود مل لگا رہا ہے تو چلیئے بنے رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو میں تو ویڈیو آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس سے بھی اچھی ویڈیو جہاں پر جنگل سیر کا راجہ ہوتا ہے لیکن جنگل میں سیر کو بھی بہت ہی خطرہ ہوتا ہے تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر سیر کو کس سے خطرہ ہوتا ہے چلیئے بنے رہے ہیں یہ بارے ساتھ چلیئے آپ کھولے چلتے ہیں کینیا کے سب سے اندر جنگلوں میں تو چلیئے دکھاتے ہیں یہاں پر کس طرح سے ان پر اٹیک ہوتا ہے اب صبح ہو چکے یہ ہے تو جنگل میں وائلڈ ہارس بھی رہتے ہیں جسے آپ دیکھ کر اندر جہاں لگا سکتے ہیں کہ گھوڑوں کی اتنی پرجاتیاں ہوتے ہیں یہ دکھنے میں بہت ہی خوز دورت لگتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھ کر یہ کہنا مسکل ہے کہ اتنے گھوڑے اور کھولے آسمان میں اگرم آزادی میں ٹہلتے اور دوڑتے نجار آتے ہیں اور جنگل میں سانت صبحوں میں سب ہی رہنے والے جانور لیکن یہاں پر سیر کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر جانوروں کے بیچ میں سیر کو اس نے اٹھا اٹھا کر پٹکا ہوا نجار آتا ہے گھوڑا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ گھوڑے نے سیر کو اٹھا اٹھا پٹک کر مار بھی ڈالا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے اس چینل پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیر کس طرح سے گھوڑوں پر حملہ کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں صبح بھی کافی دھو چکی ہے اور یہ پانی پینے کے لئے ندھی کنارے آتے ہیں اور وہیں پر ہری گھاسوں کو چرتے ہوئے بھی نجار آتے ہیں تو تب ہی سیر ان پر اٹھا کرتا ہوا نجار آتا ہے تو چلیے بنے رہے ہمارے اس چینل پر تو پلیس ایک بار یوٹیوب چینل کو ہمارے سسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے سیر تیجی سے ان کی طرف آجے بڑھتا ہے اور سب ہی گھوڑوں کا جھوڑ وہاں سے دوسری طرف بھاگنے لگتا ہے کیونکہ سیر اس میں سے آج کسی گھوڑے کو سکار اپنا بنانا چاہتا ہے کیونکہ گھوڑوں کی سپیڑ کافی تیج ہوتی ہے اور یہ اس کا سکار کرنا ہی پاتے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھوڑوں کے پرجاتیوں میں آنے والے کچھ ایسے گھوڑے جنے آپ بچپن سے ہی جانتے ہیں سیسوکا کے کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ زبرا جو ہوتا ہے وہ چتیدار گھوڑا ہوتا ہے تو زبرا ہمیسا جھوڑ میں چرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ جھوڑ میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اس پر آپ خطرہ منڈ رہتا ہوئے نظر آتا ہے تو اب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیر کس طرح سے زبرا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور زبرا اپنے دونوں پچھلے پیروں سے کس طرح سے سیر کو آج جھکمی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو دیکھ کر آپ کہنا نہیں چاہیں گے کہ سیر بھی آج اپنے موہ کے بل ہی کھاتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ سیر کو لات جب پڑتی ہے تو زبرا بہت ہی تیجی سے اس کو اپنی دونوں لاتوں سے مارتا ہوا نظر آتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسے کتنی لاتے پڑتی ہوئی نظر آ رہی تو سیر یہاں اس چیز زبرا کے پیچھے بہت دیل سے پڑا رہتا ہے لیکن وہاں پر یہ دیکھنا بہت ہی مشکل تھا کہ کس طرح سے زبرا نے اسے اپنے لاتوں سے مار کر کافی دور بھگا دیا تھا کیونکہ وہ دور پیر لگتے ہیں دور چھٹک کر کر جاتا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے اس ویڈیو میں چینل کو ایک بار سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریے کیونکہ وہاں ایسے کانٹنٹ اپنے چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں سیر جھٹکے سے اس کی گردن پر اٹائک کرتا اور وہی پر اسے دبوچ لیتا ہے تو چلیے بنے رہے ہمارے اس چینل پر تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کروکوڈائل یہ کیسا جانور جو مگرمس کے نام سے جانا جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جہاں پر سیر جنگل کا راجہ کہلاتا ہے لیکن سیر کو بھی کبھی پیاس لگتی ہے وہ پانی پینے کیلئے جب بھی تالاب یا ندی کی کنارے پر جاتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا دوسمن جو کروکوڈائل ہوتا ہے وہ ان پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ کروکوڈائل ہمیسا چھک کر سکھار کرتا ہے پانی کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر کروکوڈائل ہو سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آخر کیسے یہ سیروں پر اٹیک کرتا ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر تو یہاں تک ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تہہ دیل سے سکھ لیا اور پلیس ایک بار چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو جرور پر سیر دیے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیر پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے پر آتا ہے لیکن تو ہی پر تب ہی ایک زیبرا تینوں سیروں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن سیر بھی آج کافی خطرناک مون میں دکھائی دیتا ہوئا جا رہا تھا ہے کیونکہ اس مگرمش کو یہی پر لگتا ہے تینوں مل کر فار دیں گے لیکن پھر بھی وہ پانی کے اندر آگے کیسے ہوتا ہے یہاں پر اس سیر کا سکار تو چاہیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہے گے تو پلیز اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے سیر پہلے پانی کے اندر جانے سے پہلے اس پانی کو پرخنا چاہتا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی طرف وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پیچھے سے ہی پانی کے اندر سے اس کو اب اٹیک کرنے کے لیے مگرمش اس کی گردن سے دبوچ لیتا ہے تو دیکھتے ہیں کس طب تک وہ اس مگرمش سے لڑتا ہے پانی کے اندر وہ بچتا بھی ہے کی نہیں چھوٹ کا چلا بھی جاتا ہے کی نہیں تو سب کچھ اس ویڈیو میں ہی دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیر بھی یہاں پر آج پانی کے اندر اس مگرمش سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سیر جنگل میں بھی تو راجہ ہی کہلاتا ہے پانی کے اندر پیا جو اس سے لگنا چاہتا ہے چلیے دیکھتے ہیں آخر یہ کیسے اسے بچتا بھی ہے کی نہیں تو چلیے آپ کو بتا دیں کہ سیر کچھ بھی کر کے اس مگرمش سے کافی دور چلا جاتا ہے اور ایسا کر کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس سیر اپنی جان کو بچا لیتا ہے لیکن جو مگرمش ہوتا ہے جبڑے پھٹ چکے ہیں آپ دیکھ کر اندرجہ لگا سکتے ہیں کہ مگرمش کا کتنا خطرناک حملہ سیر کے پورے موں کو فار دیتا ہے اب سیر کی جو کہانی ہے یہ یہی پر ختم ہونے والی ہے کیونکہ سیر کو اب یہاں پر مرنا ہوگا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیسے تیندو آتا ہے پانی پینے کے لیے تب بھی مگرمش دوسری طرف سے آ جاتا ہے چیتا آتا ہے پانی پینے کے لیے اور وہ ایک جھٹکے موسکی گردن کو دبوچ لیتا اور اس پانی کے اندر لے پر چلا جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی فائٹ کب تک ہوتی ہے ان کی ایک جد دو جہر کافی دیر تک ہوتی رہتی ہے جس میں اس چیتے کی جان چلی جاتی ہے وہ بار بار کوسس کرنے کے باوجود بھی بھاگنا چاہتا لیکن پھر کچھ بھی کر کے چھوڑا لیتا ہے جس میں اس کی لڑائی ہوتے وقت ایک پیر ٹوٹ بھی جاتا ہے اور پوری سریر بری طرح سے جھکمی ہو جاتی ہے جس کے پوائزن کی وجہ سے اس چیتائے پر مر جاتا ہے تو چلیے ملتا ہے کہ یہ نیسٹ ویڈیو تک بھی خیال رکھئے میرے شہر کو سبسکرائب کریے دھنے بات ٹیک کیئر